اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کرتے ہیں کیگل ٹیٹوریل کے اوپر کیگل دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کے لیے یہاں پر ایک ملین سے زیادہ ڈیٹا سائنٹسٹ موجود ہیں اگر آپ نے بڑی کمپنیوں کا نام سنا ہو فیس بک، مایکرو سوفٹ، ایمازون، گوگل، انویڈیا، کوالکوم شاید ہی کوئی کمپنی ایسی ہو جس کا ڈیٹا سائنٹسٹ اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود نہ ہو ڈیٹا سائنٹسٹ کے اندر اگر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو کیگل کے اوپر آپ کی پروفائل لازمی ہے اس کے اوپر پروفائل بنانے کے بعد آپ کو دنیا کو کنونس نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا سمپل آپ کیگل.کوم کے اوپر چلے جائیں مجھے آپ نے فولو کرنا ہے کیگل.کوم زہر اسمانی کے اوپر چلے جائیں تو میرا پروفائل پیج آ جائے گا اب دیکھیں اگر آپ اس پروفائل پیج کے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کمپٹیشنز میں میں نے کس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ آپ کا اپنا پورٹفولیو بن جائے گا میں نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا دنیا میں میرا انیس وارنگ آیا تھا میں ڈیٹا سیٹ میں گرانڈ ماسٹر ہوں اس وقت دنیا میں میرا انیس وارنگ ہے اس کے اندر ہائیسٹ رنگ میرا دستگ گیا تھا چھے اس میں گولڈ میڈل میرے پاس ہیں سات سلور میڈلز ہیں اور تیس ہمارے پاس برونز میڈل ہیں آپ گولڈ میڈل جو کگل پر ملتا ہے اس کو آپ اولمپکے میڈل سے کمپیر کر سکتے ہیں نوٹ بک کے اندر میں ایکسپرٹ ہوں اس کے اندر میرے پاس چار سلور ہیں اور چودہ برونز ہیں اور ڈسکشنز کے اندر میرے پاس آٹھ گولڈ پانچ سلور اور ایکسو تیس برونز میڈلز موجود ہیں یہ سمپل سا ہے اس کے اندر آپ کی بائیوگرافی ہوتی ہے آپ سمپلی بائیوگرافیاں پر لگ دیجئے کن لوگوں کو آپ فلو کر رہے ہیں کون لوگ آپ کو فلو کر رہے ہیں سارے یہاں پا رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر میں سولہ بندوں کو فلو کر رہا ہوں اور میں تقریبا تقریبا قریبا تین ہزار سے اوپر لوگ ہیں ہوسٹ کی ہیں کلاسٹروم یا کمیٹی کمپٹیشن کون سے ہیں اور سب کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے یہ پیسنجر سکیننگ الگورثم تھا جس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا بڑا انٹریسٹنگ تھا کوئی ون پوئنٹ ٹو ملین ڈالر اس کی پرائس تھی اس میں کیا کیا تھا جو امریکہ کی اے رپورٹ سیکیورٹی ایجنسی ہے ان لوگوں نے بولا کہ جی بیگ دے کے لوگ آتے ہیں اور ہم بیگ کو سکین کرتے ہیں آپ بیگ کو سکین کرتے ہیں کنٹرابینٹس کے لیے آپ کرتے ہیں ڈرکس کے لیے آپ کرتے ہیں ہتھیار کے لیے کہ کوئی آتیشی حصلا لے کے نہ جا رہا ہو لیکن اس کے علاوہ بھی تو بیگ میں چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ نیویورکس تمام بیگ جا رہے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آئی فون کا نیا ورجن نیویورکس لے کے پاکستان جا رہے ہیں یا انڈیا جا رہے ہیں کتابیں لے رہے ہیں تو کونسی لے رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں تو کونسی برانڈ کے لے کے جا رہے ہیں تو مزید ہم کیا اسی انفرمیشن نکال سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا اب ڈیٹا سیٹس کے اندر آ جائیں یہ ڈیٹا سیٹس کے اندر دیکھیں اس کے اندر یہ تمام ڈیٹا سیٹس ہیں جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اور اب ہم تھوڑی دل میں رینکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یوئیس سینسس کا دوہزار بیس کا لیٹس ڈیٹا موجود ہے یہ موسٹ کمپریہنسیب ڈیٹا سیٹ ہے یوئیس سینسس کے بارے میں جو کیگل کے پر اویلیبل ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے ڈاکٹر انتھونی فوسی نے کوویٹ سے متعلق یوئیس کے اندر جو فیڈرل ای میلز کی تھی اس کا کمپلیڈ ڈیٹا سیٹ ہے پاکستان انٹیلیکچول کیپیٹل کے اندر ہر وہ پروفیسر جو پاکستان میں کسی نے کسی یونیوریسٹی میں کمپیٹر سائنس پڑھا رہا ہے اس کی پروفائل اس نے کہاں سے پڑھا ہے کمپلیٹ ڈیٹیلز اس کی موجود ہیں اور اب یہ دیکھ بھی رہے کہ ان ڈیٹا سیٹ کے اوپر لوگوں نے کیا دیا ہے اس پر مجھے برونز میڈل ملائے انٹیلیکچول کیپیٹل کے اوپر مجھے سلور ملائے پاکستان بوڑی کاؤنٹ پاکستان میں کتنے سوسائیٹ بممنگ اور ڈرونز اٹیکس ہوئے ہیں فلسطین کے اندر آج تک کتنے گھر گھرا دیئے گئے پاکستان کی نیوز ہیڈلائن اگر آپ سینٹیمن الائیسز میں میڈیا میں انٹرٹین میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی نیوز ہیڈلائن کا کمپلیٹ ڈیٹا سر یہاں موجود ہے میرا کمپلیٹ جنوم ہے جس کے اوپر دیکھیں کمپلیٹ سے مجھے گولڈ ملائے میری انفرمیشن کے مطابق میں دنیا کا واحد بندہ ہوں جس کا کمپلیٹ ڈی اے فیملی کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا ہوا ہے مجھے کوئی پرائیویسی کانسن نہیں ہے آپ میرے جین ایم ڈی ایم میں جا کے بولتے ہیں کہ جی میں کب انتقال میرا ہو جائے گا آپ بتا دیجئے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا لیکن میں اس ڈیٹا کو ارسٹک نہیں کرنا چاہتا پرائیویسی کے نام کے اوپر اگر میرے ڈیٹا سے کوئی لوگ نہیں دوائیہ بنا سکتے ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے عمومی طور پر ویسٹرن کنٹریز کے اندو یہ دوائیہ بنتی ہیں وہ تمام کی تمام جو سیمپلنگ اس کی ہوتی ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ہی کے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے وہ گورو کے اوپر ہوتی ہے وہ کالو کے اوپر ہوتی ہے ہمارے جیسے دیسی لوگ تو سیمپلنگ میں ٹیسٹنگ میں شامل ہی نہیں ہوتے پھر یہ بجا ہوتی ہے کہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں ہمارے پر اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی ہیں ہربل میڈیسن حکمت کی جو چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں بکوز وہ ہمارے لوگوں نے ہمارے پاس ہی رہ کے بنائی ہیں اس کے مین بجا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے تو اس جینوم ڈیٹا سیٹ کے اندر میں نے اپنا اپنی بیگم کا اپنے تمام بچوں کا کمپلیٹ جینوم اپلوڈ کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ میرا کمپلیٹ ڈی این اے دیکھ سکیں بلکہ آپ ساتھ دیکھ سکیں کہ میری میسیس کا ڈی این اے کیا ہے اور ان دونوں ڈی این اے کی مدد سے جو آف اسپرنگ وجود کے اندر آئے اللہ کے فضل سے ان کے ڈی این اے میں کیا کمبینیشن ہے کون کون سے ٹریٹس آئے کون سے جو ان کی جینز ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں اور کون سے پیسیف جینز ہیں اس تمام کی تمام معلومات اس میں موجود ہیں وائیکنگز کی ایک بڑی مشہور سیریز تھی اس کا کمپلیٹ سکپٹ کا ڈیڈا سیٹ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کون سے کرکٹر نے کیا بات کی کس کرکٹر نے کس کو کب پکارا کون سا کرکٹر اگر آپ سینٹیمنٹ انائلسز کرنا چاہیں تو وہ گستے کا تھا کون سا تھوڑا سا رومانٹک قسم کا تھا پاکستان کے پچیس ٹوئنٹی فائیو انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں یوز کار کی کون کون سے ڈیلرز اور ٹریڈرز پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ کو بھی سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ گھاڑیوں سے متعلق ہے تو یہ ڈیٹا سیٹ آپ کے لئے گولڈ مائن ہے پاکستان کار ریویوز اگین کار ڈیلرز کی طرح کار ریویوز بھی موجود ہیں ہنڈر ٹکٹوکرز کون سے ہیں دو سو پچاس یوٹیوبرز کون سے ہیں یہ ڈیٹا سیٹ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو سب سے زیادہ جسے مجھے مشہوری ملی یو ایس ماس شوٹنگز کا یو ایس میں ہر تیسے چوتھے دن ماس شوٹنگ ہوتی ہے کوئی بندہ آتا ہے اور کہیں پہ آکے فائرنگ شروع کر دیتا ہے کبھی مال کے اندر کبھی فیڈکس کی فیسلٹی کے اندر کبھی پوسٹ آفیس کے اندر اور اسکول کے اندر تو یہ ہر دوسرے دن کی بات ہے جتنی بھی ماس شوٹنگز ہوئی ہیں ریسن ایئرز کے اندر تقریباً بیس سال کا ڈیٹا ایپ ہے موجود ہے پاکستان کی جوب مارکیٹ کون سی جوبز آری ہیں لوگ کسی چیز کے لیے ہائر کر رہے ہیں کیا ٹیٹلز ہیں کیا سیللیز ہیں روزیڈ اور پی کے ٹائپ آپ کو کوئی بھی سٹارٹ اپ ہے تو یہ ڈیٹا آپ کے لیے گولڈ مائن ہے پاکستان سٹارٹ اپ سنسس پاکستان میں کون کون سی سٹارٹ اپس ہیں کیا کام کر رہے ہیں کن ٹیکنوجیز پر کیا کام کر رہے ہیں کیا فرننگ ریس کی ہے پاکستان کا ٹیمپریچر پاکستان سٹوک ایکسچینج اگر آپ ٹریڈنگ کے اندر ہیں پاکستان میں کتنی بارش ہوتی ہے اگر آپ سلابوں کی پرڈکشن کرنا چاہتے ہیں یہ فیملیو فائیو میں وہی جینوم ڈیٹا سیٹ ہے جس کی میں بات کر چکا ہوں پاکستان کی سٹیز اور پوسٹر کورٹس پاکستان کے اندر ہمارے پاس تقریباً چھ ہزار سے اوپر شہر گاؤں قضبے زلے موجود ہیں اور سب کے پوسٹ کورٹ یہاں پر موجود ہیں ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے پاکستان کتنا دیکھا ہے وہ بولتے ہیں جی آپ نے کراچی لاہور اسلامہ دیکھا ہے پشاور بھی گئے ہیں ایک دفعہ کوئیٹا بھی گیا تھا ہے گھنٹے کے لیے اور بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان بہت وسی ہے پاکستان بہت ڈائیورس ہے اس کے الگ الگ پروبلم سے میں نے بھی ساڑھے چھہزار میں سے آٹھ سو باتیس شہر دے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھے ہیں بھی سارے میں نے بھی نہیں دیکھے لیکن بھارہل اس کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے ٹرمپس لگیسی ٹرمپ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ آپ کو پتا ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جب یہ پریزن نہیں رہتے ہیں امریکہ کے تو کیونکہ یہ اس قسم کی ٹوٹس کرتے تھے اس کا کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ یہاں پہ میں نے ڈمپ کر دیا ہے تاکہ پتا ہے ہسٹری میں ایک بات لوڈ ہو جائے ہسٹری کے اندر ایک بات ہم ریکنیز کر لیں ریمیبر کر لیں کہ کس نے کب کیا کہا تھا گفتگو پبلکیشنز کا ڈیٹا سیٹ چیلنج ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں گفتگو پبلکیشنز میں میں کام کرتا ہوں تو اس میں کون سے کسٹم آرز آئے انہوں نے کیا خریدا اور اس کے ہم لائیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں اور اگر آپ ڈیٹا سائنٹسکلز پہ اس پہ آکے کرنیل بنا دیتے ہیں ویجیولیزیشن کر دیتے ہیں انہوں نے کام پسند آتا ہے ہم ڈیٹلی آپ کو ہائر کر لیں گے پاکستان کا لارجیسٹ اونلائن ای کومرس کا ڈیٹا سیٹ ہے جس میں ملینز اور ملینز ٹرانزیکشنز ہیں کہ پاکستان میں کب کہاں کس نے آکے کیا خریدا اوئیلیک سے خریداری کر رہا ہے ٹیلی مارٹ سے کر رہا ہے گو ٹو سے کر رہا ہے دراز سے کر رہا ہے کسی اور سے کر رہا ہے اس کے اوپر آپ کام کریں اس میں تقریباً انیس سے زیادہ کمپنی ہیں جن سے پاکستان بات کر چکا ہوں جو آپ کو یہاں پر لائیو دیکھ رہی ہیں اگر آپ کا کام پسند آتا ہے تو آپ کو خود بخود ڈائیٹلی ان کے پاس سے کال آ جائے گی شاید ٹیلی نور سے آئے شاید کی ایسی سے آئے کراچی الیکٹرک سے آئے پاکستان کورنو وائرس کا ڈیڈا سیٹ ہے پاکستان الیکشنز کا ڈیڈا سیٹ ہے پاکستان رونیٹکس کا ہے سوسائل مممینگز کا ہے پھر آپ نے معلوم مجلسل آپ کو کہ پیر اڈائز پیپرز اور پانا ما پیپرز ریلیز ہوئے تھے اس کا ڈیڈا سیٹ ہے ابھی پینڈورا پیپرز ان کے انتظار کر رہا ہوں جس سے وہ ریلیز ہو جیں گے پبلکلی میں ان کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ عالم دین ہیں اگر آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے اگر آپ مدرسے کے طالبین رہے چکے ہیں تو یہ آپ کے بہت کام کا ہے ہولی قرآن اور حدیث کا جو پریجٹ ہے پورے قرآن شریف کا کمپلیٹ ٹیکس جاں موجود ہے مثال کے طور پر آپ ڈیٹا سائنس کا لورتہ منانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کتنی مرتبہ جنگوں کا ذکر آیا قرآن میں کتنی مرتبہ مغفرت کا ذکر آیا جنت کا ذکر آیا جہنم کا ذکر آیا حضر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا علاقے نبی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کن ٹوپکس کے اوپر بات ہوئی قرآن کب طلاق کو منشن کرتا ہے قرآن کب ازدواجی تعلقات کے اوپر بات کرتا ہے قرآن کب بیویوں کے حقوق پر بات کرتا ہے وہ تمام عورتوں کے حقوق پر بات کرتا ہے اسی طریقے سے سیاہ ستہ کا بخاری شریف کمپلیٹ اور یہ قرآن شریف جو ہے ملٹیبل لینگویجز کے اندر ہے حدیث کے پرویجٹ کے اوپر کوئی مولانا صاحب آتے ہیں اور آپ کو کوئی حدیث سناتے ہیں اور وہ ایکسس نہیں کرتی تو آپ سمپل ایک کیوڈی رن کر کے اس کو آپ آرڈیو انیبل بھی کر سکتے ہیں معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے وہ کتنے پرسن اتھنٹک ہے کھونگفو پانڈا میری فیورٹ کارٹون سیریز ہے اس کا سکپ تو لگتا ہے کسی ولی اللہ نے لکھا ہے بہت زبردست ہے ایک ایک سکپ کے ایک لائن کو آپ جا کے نا ریلیجز کسی ٹیک سے ملا سکتے ہیں میری اوبر ڈرائیوز اگر آپ اوبر ٹائپ کی کوئی اپلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے بہت کام کا ہے آپ جیسے کے دیکھ رہے ہیں میں نے اس پر بڑا ایکسٹنسیف کام کیا ہے بہت سارے مجھے گولڈ ملے ہیں اسی طریقے سے میں گرانڈ ماسٹر بنا ہو مجھے نہیں پتا کہ میرے لعبہ پاکستان میں کوئی اور گرانڈ ماسٹر موجود ہے کوڈنگ کے اندر یہ تمام نوٹ بکس ہیں جن میں میں نے کام کیا ہے آپ سمپلی کوپی پیسٹ کر کے آپ فورٹس ہیں اس میں کمپلی ڈیٹیل دی گئی ہے کون کونسی چیزیں پڑھنی ہے کونسے کورسز کرنے کب کیا کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکے بہت ڈیٹیل میں آرٹیکل ہے آپ کے گل کمپٹیشن کیسے بین کر سکتے ہیں کے گل پروگریشن اور رنکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے how you can get started کے گل زیلو پرائز چیلنج ہوا تھا اس کے اندر جو میری لرننگ تھی وہ ہے کیگل ٹیٹیوریل سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ورڈ میں امپیٹ کر سکتے ہیں کیگل کرنیلز کیا ہوتے ہیں آپ کیسے پبلش کر سکتے ہیں آپ کیسے طریقے سے ایک اور میں نے کمپٹیشن میں سٹال جاتا اس کی جو لرننگ سے مرکاری پرائز کی یہاں پہ دی گئی ہیں اور کیگل سے کیگل کیسے لرن کیا جا سکتا ہے گفتگو ڈیٹا سیٹ کے بارے میں ہولی کولان پروجر کے بارے میں اس کو آپ دیکھیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ اتفاق چلے گئے تو آپ کو کچھ سال لگیں گے ان سے باہر نکلنے کے اندر پھر آپ یہاں دیکھ لیجئے یہاں یہ کمپٹیشنز آ رہے ہیں یہ لائیو کمپٹیشنز جو اس وقت ہو رہے ہیں یہ ایکٹیو کمپٹیشنز جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں فیڈبیک پرائز کا چیلنج ہوا ہوا ہے یو بیکنٹ مارکٹ کا ہوا ہے جس کا ریٹ سیویلیٹی آف ٹاکسک کمنٹس ہے ہیٹ کمنٹس کے اوپر ہے تو اس پہ سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ پرائز لکھی ہوئے اگر یہ کمپٹیشن آپ کو جیت جائے تو آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر ملیں گے ڈیڈ لاکھ ڈالر آپ کو اس پہ ملے گا لاکھ ڈالر اس پہ ملے گا پچاس ہزار ڈالر اس پہ ملے گا اب بھلے چار پانچ ہزار ڈالر والے کرنے یہاں پہ سمپلی سویگ ملے گا پچاس ہزار پچیس ہزار ڈالر یہاں پہ آپ نولیج گین کریں گے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر آپ کو ملیں گے یہ ریسرچ کرپٹو فورکاسٹنگ کے اوپر بتائیے کرپٹو فورکاسٹنگ کرتے ہیں تو نہ سب یہ کہ آپ سوال لاکھ ڈالر کما سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ خود بھی انبیسمنٹ کر کے خود بھی اپنی فیچر کو بہتر بنا سکتے ہیں ڈیٹا سیٹس کے اندر میری بھی ڈیٹا سیٹس موجود ہیں دنیا بھر کے ڈیٹا سیٹس موجود ہیں آپ کو کسی ٹاپک پہ دنیا پہ کام کرنا ہے ایف آئی بھی بنانا ہے آپ کو بہت امید ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈیٹا سیٹ اس کا مل جائے گا یہاں سے کوڈ آپ کوڈ لے سکتے ہیں آپ کو شروع میں نہیں کرنا یہ ٹرینڈنگ کوڈ آ رہا ہے کون کون سے لوگوں نے کوڈ کیا ہے اور سیکھنے میں اس سے اچھا آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی ڈسکیشن جسے میں بتا چکا ہوں میری بھی ڈسکیشن ہے اب یہ گیٹنگ سٹارٹیٹ کے اوپر چلے آتے ہیں تو تمام وہ آرٹیکلز لکھے ہیں جو آپ کو یہاں پہ شروع کرنے میں آپ کو مدد دیں گے پروڈک فیڈبیک آپ کس طریقے سے کیگل کو مزید امپروف کر سکتے ہیں یہ نئی چیزیں کیگل کی کیگل کورسز کے اوپر کہ کیگل سے آپ ڈیٹا سائنس سیکھ سکتے ہیں پائیتن کے کورسز ہیں مشین لرننگ کے پانڈاز مشین لرننگ ڈیٹا ویجولیزیشن فیچر انجننگ ایسکیوئل ایڈوانس ایسکیوئل دیپ لرننگ کمپیوٹر ویجن ٹائم سیریز ڈیٹا کلیننگ انٹرڈکشن ٹو اے آئی ایتھکس جیو سپیشل انائلسز مشین لرننگ ایکسپلین ایبلیٹی انٹرڈکشن ٹو گیم اے آئی انڈیٹ فونس میں لرننگ اب بتائی اس سے بڑی سی ریسورس آپ کو فری میں دنیا میں کہاں ملے گی ان تمام ریسورسز کے بعد اگر آپ بولتے ہیں کہ جی آپ ڈیٹا سائنٹس نہیں بن سکے کہ آپ کو کسی نے سکھایا نہیں آپ کو کسی نے بتایا نہیں تو سراسر قصور آپ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا آپ کیگل رنگنگز کے اوپر آ جائیں تو یہ دیکھیں میرا کیگل گرانڈ ماسٹر ہوں میرا انیس سوار ہیں کے دنیا کے اندر لیریکسل صاحب جو ہیں یہ نمبر ون کے اوپر ہیں تو اب کتنے ماسٹرز ہیں آپ اس وقت دنیا میں سولہ گرانڈ ماسٹرز ہیں اس میں سے میں ایک ہوں چھالیس ماسٹرز ہیں آٹھ سو چھے ایکسپرز ہیں پاکستان میں میرے خال سے تین چار ماسٹرز ہوں گے اور باقی لوگ کنٹیویٹرز اور نو وائس ہیں جب آپ کیگل جوئن کرتے ہیں تو آپ نو وائس ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑا کام کر کے آپ پروفائل بنا لیں اپنا تسویر اپلوڈ کر دیں اپنا بائیو اپلوڈ کر دیں تو آپ کنٹیویٹر بن جاتے ہیں آپ کسی کرنیل کو پبلش کر دیں دو تین کمنٹ کر لیں آپ جب کمپیٹیشن میں کسی جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اگر وہ ون کر جاتے ہیں کسی نہ کسی لیویل کے اوپر تو آپ ماسٹرز بن جاتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی میڈل مل جائے گولڈ مل جائے تو آپ گرانڈ ماسٹر بن جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کیگل کا ٹیٹوریل تھا کیگل سے اچھا ریسورس دنیا میں شاید کوئی اویلیبل ہو ایک اچھا ڈیٹا سائنٹیس بننے کیلئے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں تمام چیزیں بتا دیئیں امید کرتا ہوں کہ آپ کیگل پر جوئن کریں گے جو میرے ڈیٹا سیٹس اپلوڈ کیے میں اس کے اوپر کام کریں گے مجھے چاہیں تو آپ فولو کر لیجئے اس طرح اس سیکھنے کا عمل ہم سب کے لئے چل سکے میری باتیں سننے کا شکریہ ہمارا کیگل ٹیٹوریل ختم ہوا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی